نمشکار ہیلو این ویڈیو لیکچر کورس ہے وہ 13 میں سے شروع ہونے والا ہے جہاں دوستو 13 میں سے ہمارا جو ویڈیو لیکچر کورس ہے وہ لانچ ہونے والا ہے تو اس میں یہاں پر دکھائیں گے آنٹھو سبجیک کے اوپر ویڈیو لیکچرز آپ کو پروائیٹ کیے جائیں گے اگر آپ اس میں ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اس کو 13 میں سے پہلے ریجسٹر ہوئیے اور یہاں پر دکھائیں گے ایمیل ایڈیس پر اپنی جو ڈیٹیلز میں ہمیں سیند کیجئے تو آپ کو یہ جو پورے ویڈیو لیکچرز وہ صرف 4999 میں ملیں گے چلے جو سب سیدھے جاتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک کے اوپر جو ہے how the US dollar become the world's reserve currency دوستو اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف ایک ہی currency میں transaction کر سکتے ہیں وہ ہے dollar اس سے آگے بات کریں تو کسی بھی country کی economic valuation کرتے ہوئے یہ خاص دکھا جاتا ہے کہ اس country کے foreign reserve میں کتنا dollar پڑے ہوئے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بات بھی پتانا چاہیے کہ پچھلے کچھ time سے international transactions جو ہے وہ euro اور yen میں بھی کیے جانے لگے ہیں جبکہ زیادہ تر جو international transaction ہے مطلبکہ تقریبا 90% international transaction ہے وہ آج بھی dollar میں ہی کیے جاتے ہیں چلے تو اب بات کرتے ہیں کہ کیوں اور کیسے یہ dollar ہے وہ اتنا important بنا اور کیسے امریکہ کی currency dollar as a world currency جو ہے وہ consider ہونے لگی دوستو 1944 سے dollar کو world currency کے روپ میں accept کیا جانے لگا ہے بکوز اس دوران world war 2 جو ہے وہ تقریبا ختم ہونے آیا تھا اور تقریبا پوری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی ساتھی میں سبھی دیشوں کے سامنے یہ بڑا question تھا کہ بھئی world war کے بعد جو ہے وہ سبھی دیشوں کا redevelopment جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے اس بات کو تھیان میں لے کے جولائی 1944 میں امریکہ میں ایک سبھا کا آئیوجن کیا گیا ایک سبھا کو بلایا گیا اور اس سبھا میں 44 allied nations کے 730 delegates جو ہے انہوں نے حصہ لیا تھا اور یہ سبھا کو ساری دنیا میں بریٹون ووڈز کانفرنس کے نام سے جانا جاتا ہے اس سبھا میں IMF international monetary fund اور world bank بنانے کے لیے decisions لیے گئے تھے اس دوران امریکہ اکلوتا ایسا دیش تھا جس کی ایکنومی کافی مضبوط تھی اور اسے کافی کم نقصان بھی پہنچا تھا اور اس کی جو ایکنومی تھی وہ کافی اچھی کنڈیشن میں بھی تھی اور امریکن ڈالر اکلوتی ایسی کرنسی تھی جو ریلائیبل اور سٹیبل تھی ساتھ ہی میں بریٹن کے سپورٹ کی وجہ سے امریکن ڈالر کو world bank میں IMF سے ہونے والی ساری transition کے لیے کمپل شرک کرتے ہوئے world reserve currency کی مانیتہ دے دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے world سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ڈالر کی پرنٹنگ پر انکوش بھی رکھیں گے اور کوئی بھی کنٹری 35 ڈالر پر ounce کی بڑلے میں امریکن ڈالر سے goal کی جو ہے وہ اڈلا بڑلی وہ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ امریکہ کے پاس اس ٹائم پر بھی اور اس ٹائم پر بھی اتنا سونا available تھا اور اس سسٹم کو بریٹن ووڈ سسٹم سے جانا جاتا ہے کون سسٹم بریٹن ووڈ سسٹم لیکن فرس نومیمبر 1955 سے 30 اپریل 1945 کے بیچ ہوئے ویتنام وار میں سبھی کو یہ پتہ چلی گیا تھا کہ امریکہ اپنے حساب سے ڈالر پرنٹ بھی کرتا ہے اور دوسری کنٹری کو پرنٹ کرنے سے منع بھی کر رہا ہے اور یہی سے امریکن ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ گرنی سٹارٹ ہوئی اسی ٹائم پر فرانس نے امریکہ سے اپنا goal جو ہے وہ واپس مانگا تو امریکہ کے پریسیڈنٹ ریچارڈ نکسن نے بڑی ہی بے شرمی سے اسے اس کا goal جو ہے وہ واپس کرنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد بریٹن ووڈ سسٹم کو تیمپریری سسپینٹ بھی کر دیا گیا تو یہاں سے سبھی دیشوں کے پاس جو امریکن goal جو امریکن جو ڈالر ہے وہ ریزو کے روپ میں پڑا ہوا تھا ان کی ویلیو جو تھی وہ زیر ہو گئی ساتھ ہی ساتھ رسیہ اور چائنہ کے پاس نیکل ویپنز بھی تھے تو امریکہ ان سے تھوڑی سی ڈرنے بھی لگی اس لئے امریکہ کو یو ایس ڈالر کے بڑھلے میں انہیں کچھ نہ کچھ تو واپس کرنا ہی تھا دوستو یہاں تک آپ کو ساری انفرمیشن اگر پتہ چل گئی ہو سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ کو یہاں پر یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ کی امریکن ڈالر کی جو انٹرنیشن ویلیو جو تھی وہ فوکٹ میں ملی تھی اور دنیا میں ایک اور دیش ایسا بھی تھا جسے فوکٹ میں کافی مال ملا ہوا تھا اور وہ تھا سعودی ارے بیا اسی لئے امریکہ کے پریسیڈن جو ہے وہ اپنی چال چلنے سعودی ارے بیا پہنچ گئے اور وہاں کے پرنس کو بہلا فسلہ کر یہ منہ لیا کہ وہ ساری دنیا میں اپنا جو اوئل ہے وہ امریکن ڈالرز اور بونڈ میں ہی بیچے تاکہ اسے اوئل فلز کے پروٹیکشنز بھی پروائیڈ کیے جائے امریکہ کی طرف سے اور ساتھ ہی میں یہ آفرز جو ہے وہ کافی نیشنز کو بھی پروائیڈ کیا گیا یہاں پر دھیان دیں گے کہ ارب اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں جو تھا وہ ہار چکا تھا اور امریکہ ارب نیشنز کو پروٹیکشن دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے ساتھ اس کا سیدھا مطلب یہ بھی ہو رہا تھا کہ بھئی یا تو آپ وار کے لئے تیار رہے یا پھر اپنا جو اوئل ہے وہ امریکن ڈالر میں ہی بیچے اسی لئے وہ لوگ اسے امریکن ڈالر میں ہی بیچنے کے لئے تیار ہو گئے جن کی ویلیو اس ٹائم پر زیرو تھی اور یہاں سے بون ہوا پیٹرو ڈالر کا جس سے امریکہ طاقتور بنا اور ساتھی ساتھ تمام ارب نیشنز جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ کے نیچے آگئے اس کے بعد ارب کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور 1973 میں ارب اور اسرائیل کے بیچ ہوئے وار کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا جو کی پہلے سوچ رہا تھا کہ ارب کو کرے لیکن اس نے کیا اسرائیل کو تو یہاں پر ارب کو اپنی گلتی کا جو ہے وہ احساس ہوا اور ارب نیشن کو یہ پتا چل گیا کہ امریکہ اسے بیوکوف بنا گیا ہے لیکن آج بھی اوئل جو ہے وہ امریکن ڈالر میں ہی بیچا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی یہ سمجھتا توڑنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے سددام حسین اور گدافی کے ماملے کو دکھائے جاتا ہے اور جس کے حساب سے وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے دوستو تو یہ تھی تھوڑی سی انفرمیشن یو ایس ڈالر کے ورلڈ ریزرو کرنسی بننے کے بارے میں آپ کو ہی ہمارا ویڈیو کیسے لگا اسے کمنٹ بوکس میں ضرور دکھائے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے اور ہماری چینل کو سبسکرائب پرنا نہ بھولے تینک یو جے ہند